سورب جین اورف سلیم معاملے میں بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے ایچیوٹی سندگ دعا تنکیوں سے یہ جڑا ہوا بڑا خلاصہ ہے سورب کی بطنی سروبی اورف راہیلا کے بھائی نے سلیم پر عارف لگائے ہیں اور بتایا ہے کہ سورب نے اس کی بہن پر دھرمان تران کا دباؤ بنایا ممبئی میں زاکر نائک سے مل کر دھرم پریورتن کر آیا شادی کے بعد سورب اورف سلیم اپنی سسرال میں ہی رہا کرتا تھا بھوپال کے نشات پورا علاقے میں سسرال ہے اس کی اور سوربی کے پروفیسر کمال کے سمپرک میں رہنے کا بھی اس نے سندگے جدھا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھوپال کے ایک بڑے کالج میں سوربی پڑھاتی تھی سوربی کے بھائی ہیں مینک جنہوں نے نیو جیتین پر یہ خلاصہ کیا ہے سنتے ہیں اورف راہیلا اورف مانسی ان کے بھائی مینک ہمارے ساتھ ہیں کیا آروپ لگ رہے ہیں پریور والوں پر ہم مینک سے بات کرتے ہیں مینک آروپ لگ رہے ہیں کی سوربی مانسی ارہیلا کیا ایکشن نام میں پہلے ہم جانتے ہیں مانسی جو مانسی نام تھا وہ سورب میں سلیم اس لیے نہیں کہتا کی بیفور کنورشن تھا نیم بہت سورب تو سورب سلیم میں کنورٹ ہوئے لیکن اس سے پہلے ان کے فادر مدر بولے کہ سورب کے ساتھ مانسی کی جگہ ہم سوربی میں نام کنورٹ کرتے ہیں تو ہم نے علاو کر دیا اوکے نو پرولم لیکن اس کے پاس کب شروبی سے رہیلا اور آکٹر کم جب سورب سلیم میں کنورٹ ہوئے اس کے بعد میری بہن مانسی رہیلا میں کنورٹ ہوئی اس کے پاس اس کے پاس رہیلا جب بن گئے اس کے پاس سورب کو سلیم میں کنورٹ کیا گیا نہیں نہیں یہ آپ دیکھیں سچی بار دوئیے 2009 میں مریض ہوا ان کا ریال مریض بہت شاندار لیکن 2000 ہندی ریتی ریوال پھرے ہوئے سب ہوا اور اس کے بعد 2010 میں سورب سلیم میں کنورٹ ہو گئے اور اس کے بعد 2012 میں میری بہن آئی مین مانسی سوربی وہ کنورٹ ہوئی رائیلا میں تو اب مجھے بتائیے پہلے کوئی کنورٹ ہوتا ہے تو اس پہ بلیم ہونا چاہیے جو بعد میں ہوتا ہے ارے مجبوری میں ہونا پڑا بکاوز ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح کا الزام ہمارے اوپر آئے ان کے پردار ہونے کے رہے ہیں ہیں میانک اگروال یہ ہیں سوربی کے بھائی اور یہ بتا رہے ہیں کہ سورب یہاں بھوپال آئے ان کے گھر رہے اور پوزہ پاٹ کرنے کے لیے منہ کرتے تھے نواز بھی کھاتے تھے نواز بھی پڑھتے تھے تو کنورٹ ہو چکے تھے اور انہوں نے سلیم کی جو نام سے یہاں پر اپنی پہچانبہ رائی اسی ساتھ سے رہتے تھے بھوپال میں نشاط پرا علاقے میں ان کا یہاں پر گھر ہے یہاں رہے ہیں تو کہ سکتے ہیں کہ ایک سوربی سوربی کا پہلے نام مانسی تھا مانسی کے بعد سوربی رکھا گیا سوربی کے بعد پھر رہیلا نام رکھا گیا تو یہ پرد در پرد اس پورے معاملے میں کھل رہا ہے حالانا کہ رہیلا جسے سمپر کمار آنی اپا ہے اس لیے ہم نے سورب سے بات ہم نے اس لیے چھوٹے بھائی سے بات کرنی چاہی تو مینک نے بتایا کہ ان کی بہن کا اس پورے معاملے میں کوئی رول نہیں ہے اسے ہی کنورٹ کیا گیا اور کمال بھوپال کے نیزی کالیج میں ہی ساتھ میں سے پڑھائی کرتے تھے وہ نیزی کالیج جو ہے گوئنپرا علاقے میں ہے تو اس کالیج سے ہی سمپرگ میں آئے اس کے بعد یہ کنورجن کی جو ہے کہانی آگے بڑھی کیمرہ پرسن محسن کھا کے ساتھ چھتندر شرمہ نیزیٹین بھوپال